بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں آج سات مارچ دو ہزار بائیس بروسوم وارچ چار شبان پم تابق چودہ سو تین تالی سیچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات سعودی عرب کے بدلتے ہوئے قانون اور تازہ ترین خبروں کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پیس کریں آج کے نیسپلیٹن میں بہت ہی اہم اپ ڈیٹس ہیں بات ہونے والی ہے ماہ رمضان کے عمرہ اجازت ناموں کی اس کے علاوہ نئے نئے جو ہیں وہ تبدیلیوں کے بارے میں کرونا ایسو پیس کی ویکسین کی اور بہت ہی اہم اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ ماہ رمضان میں عمرہ کے اجازت ناموں کا اچراز شروع وزارت حجر عمرہ نے کہا کہ اتوار سے رمضانوں مبارک میں عمرہ اجازت ناموں کا اچراز شروع ہو چکا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا توقلنا اور اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ اجازت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے وزارت نے حرم مکی شریف کے تمام ظاہرین کو ہدایت کی ہے کہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد اگر پروگرام میں تبدیلی کا ارادہ ہو تو اجازت نامہ کینسل کروانا ضروری ہے اجازت نامہ کینسل کرنے سے کسی دوسرے شخص کو عمرہ کا موقع مل سکتا ہے واضح رہے کہ توقلنا اور اعتمرنا کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حرم میں کس دن اور کس وقت زیادہ رش ہے بوسٹر ڈوز رگوائیں اور توقلنا سٹریٹس بھی دکھائیں وزارت داخلہ سعودی وزارت داخلہ کے کرونا سو پیس کے خاتمے کے حوالے سے بیان میں کہا گیا ہے کہ حیثیت تضبیر کے تحت بوسٹر ڈوز کا سلسلہ جاری رہے گا سعودی خبرستان اجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا پروگرام حضب معمول جاری رہے گا جو لوگ بوسٹر ڈوز لگانے کے اہل ہیں وہ اپنے مقررہ وقت کے مطابق ویکسین کی تیسری ڈوز لگوائیں ذرائقہ مزید کہنا تھا کہ توقلنا سٹیٹس دکھانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا سرکاری اور پرائیوٹ دفاتر کے علاوہ مارکیٹوں میں مختلف تفریحی پروگراموں میں ان لوگوں کو ہی جانے کی اجازت ہوگی جن کے توقلنا پر سٹیٹس ایمیون ہوگا توقلنا اپلیکیشن پر سٹیٹس کی چیکنگ حضب معمول جاری رہے گی جس کے مطابق ایسے لوگوں کو مارکیٹوں اور سرکاری اور پرائیوٹ دفاتر میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی جن کا سٹیٹس ایمیون نہیں ہوگا کرونا سے بچاؤں کے لیے عوامی مقامات اور مارکیٹوں میں سینٹائزنگ کا عمل بھی مقررہ ایسو پیس کے تحت جاری رہے گا یاد رہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ امور سہت کے نگران اداروں کی جانب سے جاری سفارشات کی روشنی میں کئی احتیاطی تضابیر میں نرمی کی جا رہی ہے ہرمین شرفین اور تمام مساجد میں نماز باجمات کے لیے سماجی فاصلی کی پابندی ختم کر دی گئی ہے تاہم ماس کے استعمال کی شرط آئید ہے اور تمام مقامات پر بند اور کھلے سماجی فاصلی کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے کلے مقامات پر ماسک کی پابندی ختم کر دی گئی ہے جبکہ بند مقامات پر ماسک کا استعمال کیا جائے گا سعودی عرب آنے کے لیے پی سی ایٹیسٹ اور کرنٹینہ کی شرط بھی ختم کی گئی ہے فضائی کمپنیاں مسافروں کو کرنٹینہ پیکج فیس واپس کریں محکمہ شہری ہوابازی سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی نے تمام فضائی کمپنیوں کو سعودی عرب آنے والے مسافروں سے کرنٹینہ پیکج کی مد میں لی جانے والی پیش کی فیس واپس کرنے کی ہدایت کر دی ہے یاد رہے کہ سعودی حکومت نے سعودی عرب آنے والوں سے ہوتل کرنٹینہ اور ہاؤس آئسولیشن کی پابندی اٹھا لی ہے اور پی سی ایٹیسٹ کی شرط ختم کر دی ہے محکمہ شہری ہوابازی نے اسی سسلے میں ہدایت دی ہے کہ جو فضائی کمپنیاں جو ائرلائنز مسافروں سے ہوتل کرنٹینہ کے پیسے لے چکی ہیں وہ پیسے واپس کریں کیونکہ یہ اب پابندی ختم ہو تکی ہے اور محکمہ شہری ہوابازی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی عرب آنے کے لیے پی سی ایٹیسٹ ضروری تھا اب یہ ختم شرط کر دی گئی ہے دوسری جانب محکمہ شہری ہوابازی نے مختلی ویزا ہورڈر سے کہا کہ سعودی عرب میں قیام کے دوران ہیلس انچورنس لازمی ہوگا جس میں کرونا وائرس سے مبتلا ہونے پر اس کے علاج کی قبرش شامل ہونی چاہیے جو بھی اس کی خیروردی کرے گا اس پر کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا ویکسین نہ لگوانے جو غیر ملکی ہیں کیا سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل تنال الشہلوب نے کہا کہ ایسے مقیم غیر ملکی بھی سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں جنہوں نے ویکسین کی خوراکیں نہیں لگوائی مقیم غیر ملکیوں کو واپسی کے لیے ویکسین یافتہ ہونا ضروری نہیں رہا اقاض اخبار کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ سعودی شہریوں کے برون ملک سفر کے لیے پی سی اے ٹیس ضروری تھا اب یہ پابندی ختم کرتی گئی ہے تاہم برون ملک سفر کے لیے بوسٹر روز اب بھی ضروری ہے وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا اس پابندی سے سولہ ساتھ سے کم عمر کے لوگ مستثنہ ہوں گے اور وہ بھی جنہیں توقعنا اپلیکیشن میں مستثنہ کیٹیگری میں رکھا گیا جو سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں موجود غیر ملکوں پر نافذ کی جا رہی ہیں الشلوب نے کہا سعودی عرب سے باہر جانے کے لیے پی سی اے ٹیسٹ کی پابندی ختم کر دی گئی ہے تاہم ایسے ممالکہ سفر کرتے وقت پی سی اے ٹیسٹ کی رپورٹ جو ضرور طلب کی جائے گی جہاں یہ پابندی موجود ہوگی سعودی شہریوں کو میزبان ملک کی پابندیوں کا احترام کرنا ہوگا اس کی تفصیلات ائرلائنز کی ویب سائٹ پر حاصل کی جا سکتی ہیں خروجودہ کی مدت میں توسیع اپشر اکاؤنٹ یا کفیل کیس رہی ہے سعودی عرب میں گزشتہ سال سے امیگریشن قوانین میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں جس کا مقصد یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو سہولتے دینا ہے قوانین میں کی جانے والی تبدیلیوں سے ایسے اگامہ ہورڈرز غیر ملکیوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے جو اپنے فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں امیگریشن قوانین میں تبدیلیوں سے پہلے غیر ملکیوں کی وہ فیملی جو ایکزٹ پر جاتی تھی جو ایکزٹ اینٹری پر انہیں خروجودہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے لازمی طور پر سعودی عرب آنا ہوتا تھا جس کے بعد ہی ان کا اکامہ تجدید ہوتا تھا اکامہ کی تجدید اور خروجودہ کے دوبارہ اچراک آمل سعودی عرب آنے بغیر ممکن نہیں تھا جو غیر ملکوں پر اضافی مالی بوچ کا باعث تھا ایسے غیر ملکی جن کے بچے آنا تعلیم کے لیے سعودی عرب سے واہر جاتے تھے انہیں سال میں دو چکر لگانے پڑتے تھے تاکہ اکامہ کی تجدید اور دوبارہ ایکزٹ اینٹری پیزہ حاصل کر سکیں ایک شخص نے خروجودہ کے ویزے کے حوالے سے دریافت گیا چھٹی پر پاکستان گئے ہوئے ہیں خروجودہ کی مدت میں توسیع اپنے اپشر اکاؤنٹ سے کی جا سکتی ہے یا کفیل ہی کرے گا اس حوالے سے جوازات کے قانون کے مطابق دستان سال سے برونے مملکت خروجودہ پر جانے والوں کے لیے سہولت جاری کی گئی ہے کہ ان کے اکامے اور خروجودہ سعودی عرب سے باہر رہتے ہوئے بھی جو ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں ایسے اکامہ ہولڈرز جو سعودی عرب سے باہر ہیں ان کے سپانسر کے اپشر یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے اکامے میں بھی اور چھٹی میں بھی توسیع کی جا سکتی ہے نئی تبدیلیوں سے پہلے اکامہ ہولڈرز گیر ملکیوں کے اکامے اور خروجودہ کی مدت میں سعودی عرب سے باہر رہتے ہوئے توسیع کرنا ناممکن ہوا کرتا تھا امیگریشن قوانین میں تبدیلی کے بعد سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے اکامہ ہولڈرز کے خروجودہ ایکزیٹ رینٹی کی مدت میں اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے توسیع کرنا ممکن ہو گیا ہے قانون کے تحت گیر ملکی کارکن کے اکامے اور خروجودہ کی مدت میں توسیع ان کے سپانسر کے اپشر یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے خروجودہ یا اکامہ کی مدت میں توسیع کیلئے مطلوبہ مدت کی فیض جو کہ ایک سو ریال مہانہ ہے ادا کرنے کے بعد کارکن کے کفیل یا اپشر یا مقیم اکاؤنٹ سے کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی فانڈیشن کا کارڈ بنوانا ہے کہاں سے بنوائے جا سکتا ہے برونے ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بحبود کے ادارے اوورسیز پاکستانی اوپی ایف کا رکن بننے اور استدارے میں ریجسٹریشن کے لیے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے یا جدہ میں کانسلٹ سے رجوع کیا جائے جہاں شبہ ویلفیر میں موجود اہلکار تمام تفصیلات سے اکاہ کر دیں گے ریاض میں عالمی دفاعی نمائش دو ہزار بائیس کا اگر سوزیر میں اسکری سنتوں کے قومی ادارے کے گورنر احمد الاہلی نے ریاض میں عالمی دفاعی نمائش کے پہلے ایڈیشن کا افتادہ کا اعلان کیا شاہ سرمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں ہونے والی یہ نمائش نو مائش تک داری رہے گی سرکاری خبرستان جنسی ایس پی کے مطابق احمد الاہلی نے نمائش میں شریک ملکی اور بینل قوامی کمپنی اور اداروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطوبہ اہداف کے حصول میں کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا ہے ایک ہفتے میں کرونا ایس پیس کی اکیس ہزار سے زیادہ خلاف وردیاں سعودی وزارت سے داخلہ نے کہا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ستائیس فروری سے پانچ مارچ تک سعودی عرب بھر میں کرونا ایس پیس کی اکیس ہزار سے زیادہ خلاف وردیاں سامنے آئی ہیں ترکاری خبرصہ ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت سے داخلہ نے کہا کہ ریاض ریجن میں سب سے زیادہ چھ ہزار تین سو بائس خلاف وردیاں سامنے آئی ہیں دراندازوں کو ٹرانسپورٹ فاہم کرنے پر غیر ملکی گرفتار الیس کمیشنری پولیس نے غیر قرونی غیر ملکیوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے پر غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ غیر ملکی نے اپنی گاڑی میں پانچ دراندازوں کو سوار کیا تھا مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کہا کہ الیس کمیشنری نے ایک مشکوک گاڑی کو روکا تھا تفشیر تفشیر کرنے پر پتہ چلا کہ ڈرائیور پاکستانی ہے اور جس کے پاس اقامہ ہے جبکہ اس کے ساتھ پانچ یمنی سوار ہیں مذکورہ یمنی تارکین تفشیر میں سرحد عبور کر کے غیر کنونی طور پر داخل ہوئے تھے پولیس نے کہا تمام لوگوں کو حراست میں لیا گیا یمنی تارکین کو محکمہ ترحیل کے حوالے کیا گیا ہے جبکہ پاکستانی تارکین کو سنگین جرم کے اتقاب میں سزاؤں کا سامنا کرنا ہوگا پولیس نے کہا غیر کنونی تارکین کے ساتھ کسی بھی قسم کا دعاون کرنا سنگین جرم ہے جس پر پہرہ سال تک قید اور دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے کوئیت میں سعودی شہری فائرنگ سے شدید زخمی جھگڑا کیا تھا کوئیتی پولیس نے الچہرہ کے علاقے میں سعودی شہری پر فائرنگ کرنے والے کوئیتی شہری کو گرفتار کیا ہے کوئیتی شہری نے جمعہ کو سعودی شہری پر فائرنگ کی تھی ایک گولی سر میں لگی تھی اور اس کی گاڑی بجلی کے پول سے ٹکرا گئی سعودی شہری اب تک بے ہوش اور انتہائی نگذاش کے یونٹ میں زیر علاج ہے الاریبی نیٹ نے ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے بتایا کہ حملہ آور کوئیتی شہری نشے میں تھا اور اسے یہ وہم ہو گیا تھا کہ سعودی شہری کی گاڑی میں اس کی وہن موجود ہے حالانکہ گاڑی میں سعودی شہری کے ہمراہ اس کی بیوی یعنی کہ اس کی وائف موجود تھی کوئیتی پولیس نے ریکارڈ وقت میں حملہ آور کو تلاش کر کے گرفتار کیا پولیس کا کہنا ہے کہ سعودی شہری کے ساتھ حملہ آور کا کوئی جھگڑا نہیں تھا اور نہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے سعودی سوارد خانے کو تمام حقائق سے اگاہ کر دیا گیا ہے اور قویتی وزارت داخلہ نے ٹوٹر کے اپنے اگاونٹ پر بتایا کہ قویتی شہری نے حملے کا اطراف کیا ہے اسے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دیا گیا ہے ملزم کے قبضے سے حملے میں استعمال ہونے والا ہتھیار بھی برامت کر دیا گیا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن اور مزید خبروں کے لئے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم